حکومتیں اپنے شہریوں پر اور بزنس پر ٹیکس یا فیسیں مختلف قسم کی لگاتی ہے لیکن کیا کوئی پرائیوٹ شہری یا کمپنی حکومت کو فیس چارج کر سکتی ہے ٹیکس لگا سکتی ہے ابھی ریسن ڈی ایلان مسٹ جنہوں نے ٹوٹر بائی کیا ہے ان کا یہی آئیڈیا ہے جب سے انہوں نے ٹوٹر بائی کرنے کی نیوز سامنے آئی ہے یا انہوں نے بائی کیا ہے تب سے بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں میں نے سوچا اپنی لاس ویڈیو جو تھی اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے ساتھ اس کے بعد سے بہت ساری اپ ڈیٹس شیئر کرتا چلوں سب سے پہلے تو جب سے انہوں نے انوانس کیا ہے اس کے بعد سے مختلف قسم سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی کمپنی میں جو ٹیسلا یا باقی کمپنی ہیں ان میں کچھ انویسٹیکیشنز جو پہلے سے بھی چل رہی تھی امریکی حکومت کی طرف سے وہ اب دوبارہ کچھ نئی انویسٹیکیشنز آ رہی ہیں یا کچھ رپورٹس انویسٹیکیشنز آنے کا اندیشہ ہے کچھ لوگ یہ اکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو کیونکہ وہ ٹویٹر کو اپنی کنٹرول میں لے کر اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں فری سپیچ کے لیے جس جو کہ فی الحال ابھی جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے حکومت ان میں بہت ساری لوگ اس سے ناخوش ہیں تو شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو دوسرے طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے یورپی یونین نے بھی بیچ میں اناؤنس کیا تھا کہ بھلے ہی ایلان مسک نے ٹویٹر خرید لیا وہ کیوں نہیں ان کو یورپی یونین کو جو قوانین ہے انفرمیشن کے حوالے سے یا فری سپیچ کے حوالے سے اس سے اس کو فالو کرنا پڑے گا انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جتنی بھی چاہے کمپنیز بھائی کر لیں ہمارے ملک میں آ کر اگر آپ اس کمپنی کو چلائیں گے تو آپ کو کچھ رولز فالو کرنے پڑیں گے میننگ یہ کہ آپ کو فائنز بھی لگ سکتے ہیں اگر کوئی کانٹنٹ ایسا ہے ٹویٹر پہ جو کہ ہیٹ کانٹنٹ یا ڈسنفرمیشن جو اپنے رولز کے مطابق ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سے حکومتی لیول پہ ریجنل لیولز پہ کہ ایک بندہ ایک پرائیویٹ بندہ جس نے ایک پرائیویٹ کمپنی خریدی ہے جو کہ اس کو ایک اپن پلیٹ فارم بنا دینا چاہتا ہے ایک ایسے نظریہ کے مطابق جس میں ہر کسی کو ہر بات کہنے کی اجازت ہو اور منیمم سے منیمم اس پہ موڈریشن ہو یا بیننگ ہو یا سنسوشپ ہو اسے بہت سارے لوگ ناخوش ہیں مختلف وجوہات کے بنا پر اسپیشلی اس وقت کی جو حکومتیں ہیں یا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں بہت ساری جو پولیٹیشنز ہیں خاص نظریہ سے تعلق رکھنے والے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کھلے عام پلیٹ فارم چھوڑ دیا گیا فری سپیچ کا تو ان کی جوبیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں یا ان کی حکومتیں جا سکتی ہیں یا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ایلان مسک اس سارے آئی ڈی اے کو شیک کر رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ اس لئے پریشان ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا کہ کمپنیز کو یا حکومتوں کو کھلے عام اجازت مل گئی کہ وہ جیسے چاہے انفرمیشن کو کنٹرول کر سکیں تو پھر تو کسی بھی ملک میں اگر کوئی حکومت ناخوش ہوگی تو وہ کانٹین آپ تویٹر پہ یا کہیں پہ بھی نہیں ڈال سکتے گے اگر اس طرح کمپنیز جو ہیں آزاد ہو گئیں کہ جس کو جو بھی چاہے وہ فری سپیچ کے ذریعے ان پلیٹ فارم پہ کہہ سکتا ہے تو وہ لوگوں کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوگا حالانکہ سوشل میڈیا نے اب تک جتنی بھی آزادی لوگوں کو دی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ بہت ساری اپینینز وہاں پر دیتے ہیں جہاں پہ بھی آپ ایک کھلے سکوائر پہ دس لوگ کھڑے رہ کے بات کرتے ہیں تو سارے لوگ ایک جیسا نہیں سوچ سکتے تو سوشل میڈیا پہ کانفلکٹ یا کلاشز اپ اپینینز یا بہت ساری ہے یا ہیٹ سپیچ بھی آپ کہہ سکتے کہ ہیں ایلان مسک یا ان کے جیسے جو منٹیلیٹی رکھنے والی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ہی یوزرز یا ایک اوپن پلیٹ فارم یا ایک دی سنٹرلائز پلیٹ فارم ہی اس کو صحیح طریقے سے فکس کر سکتا ہے نہ کہ کوئی ایک ریفری حکومت یا کوئی ایک ریفری ادارہ جو کہ اپنے نظریے کے حساب سے چیزوں کو سوچتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنی مرضی کی اپنی مرضی کی سوچ میں دھارتا ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے باقی دنیا کا نہیں پتا لیکن امریکہ میں اس وقت فری سپیش کے حوالے سے بہت بڑی جنگ چل رہی ہے ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے یہاں پہ ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا ایون ٹریڈیشنل میڈیا پہ بھی لوگوں پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ جتنی بھی ڈیسگریمنٹ وہاں پہ ہو یا جتنا بھی ایون ٹریڈیشنل لوگوں میں برداشت ہونی چاہیے چاہے آپ کسی بھی مذہب سے چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو اور ایک دوسرا جو گروہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں سوشل میڈیا پہ جتنی بھی انفرمیشن ہے اس کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کنٹرول کون کرے گا کیونکہ ہر کسی کو تو آپ خوش ایک طرف نہیں کر سکتے زندگی میں کبھی بھی اور اگر سارے ہی لوگ مل کر کوئی ایک ایسی کھچڑی پکا دیتے ہیں جس میں ہر ہر افنسیو سپیچ یا ہر بری بات کو بین کر دیا جائے تو پھر وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس میں لوگ ڈسگریمنٹ ہی نہیں کر بائیں گے لیکن یہ بہرحال بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور ایلان مسک فی الحال جو انفرمیشن ان کے پاس ہے اور جس قسم کے ٹویٹس وہ یا انفرمیشن روزانہ دیتے رہتے ہیں ابھی ریسنٹی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے غالبا آج ہی کہ اگر واقعی میں گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ بیسکلی فری میں سرویسز کمپنیاں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ یہ جتنی بھی اچھے چھے سرویسز ہیں انکلوڈنگ ٹویٹر تو بیسکلی سجیس وہ یہ کریں کہ جیسے گورنمنٹ لوگوں پر ٹیکس لگاتی ہے تو کیونہ پرائیوٹ کمپنیاں یا ٹویٹر وہ گورنمنٹ کو بھی چارج کریں کہ ہم آپ کو فری میں سرویس دے رہے جتنی بھی سوچل میڈیا سرویس ہے دنیا کی کسی گورنمنٹ نے نہیں دی پرائیوٹ کمپنیز دے رہی ہیں زبردست قسم کی سرویسز تو کیونہ پرائیوٹ کمپنیز بھی گورنمنٹ کو چارج کریں جس طرح گورنمنٹ adapter ایوٹ کمپنیزei کی بن برسیٹنگ سرویسز کو چارج کرتی ہے WITH companiesorg respec چارج کریں آہ بٹس یہ جو جنگ ہے آہ فری سپیچ کی یا انفرمیشن کی سوشل میڈیا پر یہ یہاں پر ختم نہیں ہوگی آنے والے دنوں میں اس میں بہت ساری ڈیویلپمنٹس بہت ساری ریگولیشنز آپ کو دیکھنے ہی ہو سکتی ہیں جو ریگولیشنز امریکہ میں آتی ہیں وہی شاید پوری دنیا میں دوسرے ممالک میں آہ حکومتیں اس کو آہ کاپی کرے ریپلیکیٹ کرے سوشل میڈیا سے ڈیل کرنے کے لیے آلیڈی مختلف ممالک مختلف طریقے یوز کر رہے ہیں لوگوں کو آہ سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے لیے جس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں بٹ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو آہ فری سپیچ کی جنگ چلی ہے امریکہ میں وہ ان لوگوں کے لیے اچھا قدم ثابت ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو اپنے اپینینز شیئر کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے بھلے ہی وہ اپینینز ٹرابلنگ ہو کچھ لوگوں کے لیے بھلے ہی لوگ اس سے سہمت نہ ہو اس سے ڈسکری کریں بر اٹلیسٹ ایک ہلڈی معاشرے کے لیے جہاں پر ساری اپینینز سامنے آتے ہیں اور پھر ان اپینینز کی بیس پر پالسی ڈیسیجن لیے جاتے ہیں ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی ایک اتھارٹی کو کسی حکومت کو کسی خاص سوچ رکھنے والے گروہ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ لوگوں کی زبان پر یا سپیچ پر جو ہے وہ خاص قسم کی پابندی لگائے یا انھیں ایک خاص سوچ میں دھارنے کی کوشش کرے آم ای ہوپر ہی ایس کے بعد آنے والے دنوں میں جو بھی اس پر کچھ اپ ڈیٹ ہو گی ہمیں شایرین وچو تو بھی سوچ کے لیے باروں سے بھی